نفع کے لئے مانگا میرے محترم سامعین پس یہ سید الانبیاء کی وہ حدیث کے فرمایا کرتے تھے حبی حب و اہل بیتی نافعن فی سبعت نواتنا احوال لہن ازیما میری اور میرے اہل بیت کی محبت سات خوفناک اور حولناک ترین مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی اور بعد روایات میں لفظ آیا کہ ایسا روحات تلق المواطن الموت جن حولناک ترین مقامات پہ پیغمبر اور عالی پیغمبر کی محبت فائدہ پہنچائے گی ان میں آسان ترین مرحلہ اموت کا مرحلہ ہے ایک سلوات پر دیجئے محمد و عالی محمد یہ مبدت جسے عجر رسالت کے طور پہ طلب کیا گیا ہے سلوات پڑھئے بلاند آواز خوش نصیب ہے وہ انسان جو پیغمبر کے اہل وعیت سے مبدت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے کہ وہاں پھر بھی سلوات پڑھ دیں محمد و عالی محمد فجوہ صاحب میرے محترم برائد اجلی امام صادق علیہ السلام کے اصحاب انہوں سے بڑے مورد اعتماد تھے اور بڑے قابل وصوق اور بڑے سقہ برائد اجلی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ خورسان کا رہنے والا ایک شخص محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوا دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار تھے پاؤں پھٹ چکے تھے قدموں سے خون رس رہا تھا اور امام کی خدمت میں ارض کرتا ہے کہ فرزند رسول میں کسی دنیاوی لالج کے لئے آپ کے پاس نہیں آیا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ارض کرتا ہے فرزند رسول میں کسی دنیاوی لالج کے لئے آپ کے پاس نہیں آیا دنیا کی کوئی غرض اور تمہ مجھے آپ کے پاس نہیں لائی صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائے فرزند رسول یہ تو فرما دیں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے سرکار باقر علوم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک محبت کے مقام کی بات کرتے ہو فرمایا فرمایا محبت کے علاوہ بھی کسی شئے کا نام دین ہے اساس دین راس دین اصل دین وہ محبت ہے اور سرکار دعالم کی بھی حدیث مبارک دین محبت اور بغض ہی کا نام ہے کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے بغض ہے اور کچھ چیزوں سے کچھ ہستیوں سے محبت ہے اور جہاں تک تو نے یہ سوال کیا کہ ہماری محبت فائدہ کیا پہنچائے گی سرکار نے فرمایا اے خورسانی یاد رکھ خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ ماشور فرمایا اس لیے کہ سرکار دعالم فرمایا کرتے تھے انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں اللہ اکبر فرائد السمتین محدث اہل سنت اس روایت کو ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم مبر پہ جلوہ فروز تھے دائیں زانوں پہ امام حسن مجتبہ کو بٹھایا ہوا بائیں زانوں پہ سرکار سید و شہدہ کو بٹھایا ہوا اور فرمایا فرمایا لوگو سن لو جو شخص میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا ان کے پاک بابا امیر المومنین علی سے محبت کرے گا ان کی ماں فاطمہ زہرہ سے محبت کرے گا قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں ان سے محبت کرنے والا ہمارے ساتھ ہوگا اور قبلہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ بارگاہ رب العزت میں اس حسرت کا اظہار کریں گے یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا کاش میں نے دنیا میں رہ کے پیغمبر سے کوئی راہ و رسم پیدا کیا ہوتا کاش میں نے دنیا میں رہ کے پیغمبر سے کوئی ناتا جوڑا ہوتا کوئی رابطہ کوئی تعلق کوئی واسطہ قائم کیا ہوتا اور اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی اولاد کا نام اہلِ بیتِ رسول کے نام پہ رکھے گا تو یہ نام رکھنا بھی قیامت کے دن فائدہ پہنچائے اس لیے کہ اہلِ بیتِ رسول کے نام پہ اولاد کا نام رکھنا بھی پیغمبر سے ایک رشتہ جوڑنے کے مترادے اور امام سادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے آکے عرض کیا کہ فرزندِ رسول ہم اپنی اولاد کا نام آپ کے ناموں پہ رکھتے ہیں مولا کیا یہ عمل ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا حضرت نے فرمایا بے شک یہ چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گی اور پھر میرے مولا صادق نے وہی جملے فرمایا حل الدین و اللہ الحب فرمایا محبت ہی کا نام تو دین یہ پیغمبر سے رشتہ جوڑنے کے مترادے اور پاک پیغمبر نے فرمایا من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما اولاد کے کچھ حق ہیں ماں باپ کی گردن اولاد کے ان حقوق میں سے ایک حق اور پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو اچھا نام دو اولاد کو اچھے نام سے اولاد کو پکارا جائے گا اور تعلیم شریعت یہ ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہو دو نام تجویز کر دو محمد اور فاطمہ بچہ دنیا میں آ جائے بیٹا ہو تو کم از کم ایک ہفتے تک اسے محمد پکارو اور بیٹی ہو تو کم از کم ایک ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو کیوں تاکہ نام کی برکت سے وہ مولود بابرکت ہو جائے اور علم نفسیات یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ نام کے صحب نام پر اثرات مرتب ہوتیں اسم کے مسمہ پر اثرات مرتب ہوتیں اچھے نام رکھو تاکہ اچھی شخصیت بننے کی توقع اور اگلہ جملہ سنیے کہ سرکار دو عالم کی حدیث لا يدخل الفقر بیتاً فیہ اسم محمد او احمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر کہ جس گھر میں محمد احمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر نام کے بچے رہتے ہوں اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی ان ناموں کی برکت اللہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام اس لیے علی رکھا کہ پیغمبر کے بھائی کا نام علی کسی نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین اس لیے رکھا کہ پیغمبر کے بیٹوں کے نام کسی نے اپنی بیٹے کا نام زینب و فاطمہ اس لیے رکھا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کے نام ہیں تو یہ نام رکھنا بھی تمہاری دلیلِ مبدت و محبتِ اہلِ بہت ہے اللہ وآلہ اور ہمارا معاشرہ عجیب ہے ہم اولاد کے نام کے انتخاب کے مسئلے میں انفرادیت کے چکر میں رہتے ہیں ایسا نام ہونا چاہیے جو خاندان میں پہلے نہ ہو ایسا ہے نیا نام ہونا چاہیے کوئی منفرد نام ہونا چاہیے علی نام نہیں رکھ رہے اس لیے کہ وہ بھائی کے بیٹے کا نام بھی علی ہے وہ بہن کے بیٹے کا نام بھی علی ہے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ وہ فلان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ اور فلان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ خاندان میں یہ نام چونکہ بہت ہے ہم انفرادیت کے چکر میں ہوتے ہیں اور پھر انفرادیت کے چکر میں ایسے ایسے بہودہ نام رکھ لیں گے بیمانہ نام رکھ لیں گے یا غلط معنی والے نام رکھ لیں گے اور مجھے تعجب ہوتا ہے میں نے محبانِ حالیت